اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکائی سٹار افیشل تو دوستو اے ای ار وائی کا کچھ دنوں سے دو سیٹلائٹس کی اوپر سیگنل چاہ رہا تھا ایک ہے ایشیا سیٹ سیون اور دوسری جو نیو سیٹلائٹ ہے جس کے اوپر آپ سیگنل آپ کو وصول ہو رہے ہیں وہ ہے ایپ سٹارس چھتر ایسٹ تو بہت سارے دوستوں کو یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کس سیٹلائٹس کے اوپر چلے گی اے ای ار وائی ایشیا سیٹ سے بند ہو جائے گی یا ایپ سٹار سیون سے کچھ لوگ کہتے تھے ٹیسٹ کے لیے سیگنل وہاں پہ چھوڑے گئے ہیں تو وہاں سے بند ہو جائے گی اور ایشیا سیٹ سیون کے اوپر ہی چلتی رہے گی تو اب بازابطہ طور پر اے ای ار وائی نیٹورک نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تمام کیبلز اپریٹرز کے لیے اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ انفرمیشن دے رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈش یوزر ہیں تو بھائی آپ لوگ پندرہ ستمبر تک پندرہ نو دوزار چوبیس تک جو ایپ سٹار چھتر ایسٹ ہے اس کے اوپر اے ار وائی کے سیگنل سیٹ کر لیں مطلب کہ اپنی ڈش جو ہے وہ آپ پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے اگر آپ اے ای ار وائی نیٹورک کے چینل دکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایپ سٹار چھتر ایسٹ کے اوپر جانا پڑے گا یہ انفرمیشن ہے نوٹیفکیشن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ان کا اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے اور اپنی تسلیح کرنی ہے تو آپ کو ایک موبائل نمبر بھی بتا دیتے ہیں اسے موبائل نمبر کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ انفرمیشن میں نے سوچا کہ دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں بہت سارے دوستوں کے لیے یہ پریشانی بنی ہوئی تھی کہ اب اے ار وائی کس سیٹلائٹ کے اوپر چلے گا کیونکہ دو سیٹلائٹس کے اوپر چل رہا ہے تو بھائی ایشیا سیٹ سیون سے یہ چینل بند ہو جائیں گے پندرہ ستمبر کے بعد اس سے پہلے پہلے آپ جو ہیں یہ چینل ایپ سٹار چھتری ایسٹ کے اوپر اپنی ڈش سیٹ کر لیں چار کے فوٹ کے اوپر ڈش کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ڈش کو ایشیا سیٹ سے ایپ سٹار چھتری ایسٹ کے اوپر سیٹ کر لیں تو نیکس ویڈیو تک ابھی انتظار کریں اور ساتھ میں آپ کو نوٹیفکیشن دکھاتے ہیں تو چلیں نوٹیفکیشن کی طرف چلتے ہیں چلیں نوٹیفکیشن کی طرف چلیں